موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی مذبان حریند بسم اور میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاریخ آشبی صاحب اسلام علیکم صرف موسم گرمہ کی تاتلات ہو چکی ہیں اور جیسے ہی چھٹیوں کا ذکر آتا ہے تو یہ ایک بڑا معمول ہے کہ بچوں کو ہوم بک دیا جاتا ہے لکھنے کے لئے یاد کرنے کے لئے بلکہ اس کا ذکر کرتے ہوئے مجھے اپنا وقت بھی یاد آتا ہے کہ ہم ریجسٹر پر ریجسٹر بھرا کرتے تھے بسر یہ ایک معمول ہے کہ بچوں کو ہوم بک دیا جاتا ہے لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ تعلیم جہلم کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ سامنے آیا اور اس نوٹیفکیشن میں اسادزہ کو ہوم بک دیا گیا چھٹیوں کا کام دیا گیا انہیں ایک ٹاسک دیا گیا اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ انہیں ہالی ووڈ اور گولی ووڈ کی کچھ فلمیں ہیں وہ دیکھنے کی ہدایت دی گئی ہے اور ان فلموں میں ہچکی ہے آئی ایم کلام ہے ہالی ووڈ میں دیکھیں تو گوڈ ڈائنسور ہیں تو ایسی کچھ فلمیں ہیں جنہیں دیکھنے کی ہدایت دی گئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گے کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک انوکھا سا نرالہ سا نوٹیفکیشن ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بچپن یاد آ گیا مجھے نہیں بچپن یاد آ گیا لیکن آپ کو چھٹیوں کے کام کے سلسل میں یاد آیا ہے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا میں شاید چھٹی میں یا ساتھویں پڑھتا تھا تو والد صاحب نے ہم بھائیوں سے یہ کہا کہ سینما میں ایک بہت اچھی فلم لگی ہے تو آپ سب دیکھائیں ہم تو بچے تھے کبھی سینما تو گئے ہی نہیں تھے لیکن ہم وہاں گئے ہیں تو وہ فلم جو تھی وہ اداکار محمد علی اور شب نم کی تھی اور یہ فلم جو تھی یہ خالصتاً ایک ایڈیوکیشنل جو موٹیویشنل موویز ہوتی ہیں تو اس میں ایک سکول کی فضاء دکھائی گئی کہ ایک کلاس ہے جو بگڑی ہوئی ہے اور اداکار محمد علی جو ہے وہ بطور ایک استاد کے آتے ہیں اور جو طریقے ہیں کسی کلاس کو درست کرنے کے ان کو اچھا بنانے کے تو وہ کرتے ہیں اور وہ کلاس بہت اچھی بڑھ جاتی ہے تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو فلم میں ہوتی ہیں عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصور ہوتا ہے کہ اگر یہ فلمیں کوئی عشق و محبت پر مبنی ہیں تو ان میں کوئی اس طرح کی کہانی ہوگی یا دوسری وہ جو ہوتی ہیں ماردھاڑ والی وہ ہوتی ہیں چنکہ ہم ایکشن موویز کہتے ہیں لیکن اب فلم کا جو تصور ہے وہ بہت بدل گیا ہے اب دنیا بھر میں جو سوشل موویز ہیں جو سماجی فلمیں ہیں ان کا رواج ہے اور یہ جو فلمیں دکھانے کے ہدایت کی گئی ہے نوٹفیکیشن میں آلی ووڈ کے تو میں بات نہیں کرتا میں نے تھوڑی سی دیکھی ہیں لیکن جو بولی ووڈ کی فلمیں ہیں وہ میں نے ساری دیکھی ہیں ہچکی بھی دیکھی ہے آئیم کلام بھی دیکھی ہے تو ان فلموں کو اگر دیکھا جائے تو پتہ جلتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے تعلیمی ماحول میں تبدیلی لانی ہے کس طرح ہم اپنے تعلیمی ماحول کو صدھار سکتے ہیں یعنی مثلا اگر آپ دیکھیں ہچکی کو تو اس میں بنیادی کردار ایک تیچر کا ہے جس کو ہچکی کا مرض ہے اب آپ جانتی ہیں کہ استاد کا تو کام ہوتا ہے بولنا اگر وہ ہر منٹ کے بعد تیس سیکنڈ کے بعد ہچکی لیتا رہے گا تو وہ پڑھائے گا خاک لیکن اس میں جو اداکار رانی مکر جی ہے اس نے یہ کردار بہت اچھا نبھایا اور اس نے اس کو چیلنج کے طور پر قبول کیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسی سکول میں بطور تیچر پڑھانے گئی جہاں اس سے بچپن میں سکول سے نکال دیا گیا کہ وہ بطور طالبہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے ہچکیاں لیتی تھی لیکن وہ ایک بہت کامیاب تیچر جو ہے وہ ثابت ہوئی اسی طرح اس نوٹیفکیشن میں ایک فلم بلیک دکھانے کی ہدایت کی گئی ہے تو اس میں بھی جو نابینہ بچی ہے وہ بھی رانی مکر جی کا کردار ہے اور امیتاب اسے ایک تیچر کے طور پر پڑھاتا ہے اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو خصوصی بچے ہوتے ہیں اب ٹھیک ہے تھوڑا سا تعلیمی محول بدلہ ہے اور یہ خصوصی بچے کالجوں میں اور یسٹیوں میں داخلیں لینے لگے ہیں ورنہ پہلے تو یہ بالکل معاشرہ کا ایک عزے محتل ہوتے تھے تو اس میں امیتاب بطور استاد کے اس نابینہ بچی کو بلکہ وہ بحری بھی ہے تو اس کو پڑھاتا ہے اور وہ اس کو یونورسٹی تک لے کے جاتا ہے اسی طرح فلم آئی ام کلام یہ بہت دلچسپ فلم ہے ایک تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کلام کون ہے یہ بھارت کے صدر ہیں عبدالکلام تو اگرچہ یہ فلم ان پر نہیں ہے اس میں ایک بچہ ہے اور وہ چائے کے ڈھابے پہ کام کرتا ہے اور وہ ایک دن ٹی وی پہ دیکھتا ہے کہ ایک گارڈ آف آنر جہاں وہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے ہوتل کے مالک سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا شخص ہے ظاہرے چونکہ بچہ تھا تو صدر کا تو مقام نہیں سمجھتا تھا تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی کسی دن اس طرح بڑا آدمی بن جاؤ اور مجھے بھی اس طرح گارڈ آف آنر پیش کیا جائے تو وہ اس دن اپنے نام ہی کلام رکھ لیتا ہے تو وہ چائے کا ڈھابہ جو اس کے ساتھ ایک ہوتل ہے جہاں آ کر غیر ملک سیاہ جو وہ رکھتے ہیں تو وہاں ایک بچہ ہے جو امیر بچہ ہے اور اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس غریب بچے سے نام ہی لے جو چائے کے ڈھابے پہ کام کرتا ہے لیکن ایک دن وہ امیر بچہ ایک تقریری مقابلے میں پہلے نام لیتا ہے اور وہ ان کے شاف کرتا ہے کہ یہ تقریر جو ہے مجھے اس غریب بچے لکھ کے دیئے جو کلام ہے تو ایک یعنی ضرردست موٹیویشنل فلم ہے کہ آپ کیسے زندگی میں سٹرگل کر سکتے ہیں اچھا اس نوٹفیکشن میں ایک فلم کا ذکر نہیں ہے شاید وہ نئی آئی ہے تو اور وہ ہے بارویں فیل یہ رات میں نے اپنے بچوں کو دکھائی ہے تو اس میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بارویں فیل کیوں ہوتا ہے اور جب پاس ہوتا ہے تو وہ تھرڈویجن میں کیوں پاس ہوتا ہے اور وہ تھرڈویجن میں پاس ہونے والا بچہ وہ سی ایس ایس کا امتحان کیسے پاس کرتا ہے ایک بڑا افیسر کیسے بنتا ہے اچھا یہ ساری جو فلمیں ہیں ان میں دو باتیں مشترک ہیں ایک تعلیم اور دوسری جدو جہد دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں جدو جہد سے اقبال نے ہمیں عمل کا سبق دیا اس کے رسبت ہمارے موٹیویشنل سپیکر ہمیں سکون کا سبق دیتا ہے کہ زندگی میں سکون ملنا چاہیے ہم نے اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں بھی احتمام بڑا خوب کر رکھا ہے اسی لگا رکھے ہیں اور لوگ سکون سے عبادت کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے اندر اس طرح پیدا کریں بیچینی پیدا کریں آپ کو نیا کام کریں آپ کو تخلیقی کام کریں تو یہ جو فلمیں ہیں یہ نہیں سوچنے چاہیے کہ یہ کوئی اس طرح کی عشق و محبت کی فلمیں ہیں جن میں کوئی گانے ہوں گے جن میں کوئی ڈانس ہوگا یا ان میں کوئی مار دھاڑ ہوگی یہ خالصتا جو ہے وہ تعلیم اساس فلمیں ہیں یہ خالصتا جو ہے جد و جہد اساس فلمیں ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک ایسا نوٹفیکشن جس میں ایک تو اسابزہ کو ہومورک دیا گیا ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو استاد ہوتا ہے اس کو بھی تعلیم اپنے اندر جو ہے اس کو جگائے رکھنا چاہیے یعنی ایک استاد اگر خود کتابیں پڑھے گا تو وہ طالب المو کو پڑھائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو موٹیویشنل فلمیں ہیں اچھا اب میں تھوڑی سی اپنے جو ناظرین ہیں ان کے آگے ایک تھوڑی سی شوخی معلوم شوخی یہ ہے کہ یہ جو فلمیں ہیں یہ نہ صرف یہ ہے کہ میں نے اس آفیزر دیکھی ہوئی ہیں بلکہ ان میں سے بعض فلمیں میں کلاس میں دکھا بھی چکا ہوں اور کبھی کبھی ایک شور بھی اٹھتا ہے کہ آشمی صاحب جو وہ کلاس میں فلم دکھاتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جو فلم دکھاتا ہوں اسے آ کر دیکھتا لو نا کہ اس میں کیا کچھ ہے تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت تخلیقی نوئیت کا حکم نامہ ہے اللہ کرے کہ ہماری بیورکریسی میں اس طرح کے کریٹیو لوگ اور آئیں اور وہ اسادزہ کو اس طرح کی جو فلمیں اور بلکہ اور بھی تخلیقی نوئیت کی جو سرگرمیاں ہیں ان کا جب وہ ہومورک دیں تو میرے لئے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ جو فلم میں میں دیکھا کرتا تھا اپنے بچوں کو دکھائی ہیں اپنے طالبینوں کو دکھائی ہیں اب وہ سب دیکھیں گے اور ہمارے اندر ایک جو جذبہ جدوجہد ہے وہ بیدار ہوگا بلکہ سر بہت خوب آپ نے جو گفتگو کی اس میں ایک تو آپ نے فلم کا جو ایک تصور ہمارے ہاں ہمارے ذہنوں میں ایک پنب چکا ہے اس پہ آپ نے بات کی اور دوسرا یہ جو فلمیں ہیں واقعی بہت اچھی نویت کی ہیں جیسے کہ آپ نے تارف کروایا تو تارف سے واضح ہے کہ یہ فلمیں جو ہیں وہ ہمیں بھی ضرور دیکھنی چاہیے اور یقیناً سر یہ جو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے یہ تعلیم کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کو مزید بہتر بنانے میں یقیناً معاون ثابت ہوگا ناظرین اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے اگلے اسے کے جانب یعنی تخلیقی جانب آج ہم بات کرنے والے ہیں عمران زفر کے حوالے سے ایک ہمہ جہد شخصیت ہے جنگ سے آپ کا تعلق ہے اردو کے مایناز اسادزہ میں آپ کا شمال ہوتا ہے آپ کی شیری تصانیف میں شیر آیا شیر آیا دو حرف تسلیق کے دشت محبت اور کرونا میرے آگے اس کے علاوہ نسری کتابیں بھی آپ کی منظریں آم پر آ چکی ہیں فیض کے نایاب خطوط کے عنوان سے اور کفے گلچی کے عنوان سے تو سنہیں آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے آپ نے ان کے مجموعے دو حرف تسلیق کے اس کا ذکر کیا تو اسے ایک غزل اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں نامکمل میرا دن رات ادھوری ہی رہی نامکمل میرا دن رات ادھوری ہی رہی عمر بھر دل کی ہر ایک بات ادھوری ہی رہی باہ ہر طرف پھول کھلے لوگ ملے تو نہ ملا ایسا لگتا ہے یہ برسات ادھوری ہی رہی کیا کہنا ہے چاند نے بھی نہیں دے پائی مسررت دل کو چاند پورا تھا مگر رات ادھوری ہی رہی بہت ہو بہت ہو کاسہ دید لیے پھرتا ہوں گلیوں گلیوں کاسہ دید لیے پھرتا ہوں گلیوں گلیوں حسن والے تیری خیرات ادھوری ہی رہی بہت میں تیرے بات کسی طور مکمل نہ ہوا ایک خلا باقی رہا ذات ادھوری ہی رہی بہت خواد کیا کہنے میں تجھے شیر سناتا جو لکھے تھے تجھ پہ میں تجھے شیر سناتا جو لکھے تھے تجھ پہ یہ ریاضت یہ مدارات ادھوری ہی رہی بہت تیری چپنے ہی سنا ڈالی کہانی ساری تیری چپنے ہی سنا ڈالی کہانی ساری میں کہ شائر تھا میری بات ادھوری ہی رہی بہت ہو ناظرین نیسی کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کے جانب یعنی کتاب کے تعرف کے جانب تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعرف پیش کریں گے آج ایک بہت منفرد کتاب ہے اس کا عنوان ہے اردو نات اور چند عدبی تحریکیں اس کی مصنف ہیں ڈاکٹر طاہرہ اینام ڈاکٹر طاہرہ اینام فیصلباد کے ایک مقامی کالج میں استاد ہیں بہت مطارق استاد ہیں شائرہ بھی ہیں اور نات کے سلسل میں ان کی پہلی بھی ایک کتاب آ چکی ہے یہ کتاب اردو نات کو جو ہماری عدبی تحریکات ہیں ان کے تناظر میں دیکھتی ہے اگر ہم اس کے مندرجات کو دیکھیں تو اس میں جو تحریکیں ہیں یہ سید احمد خان کی جو تحریک علیگرد تحریک تھی وہاں سے لے کر تو پاکستان میں چلنے والے جو اسلامی عدد کی تحریک ہے تو سید تحریک آپ جانتی ہیں کہ اس میں ایک تو نات کو ایک جہت ملی قومی نویت کی جہت مسدس مدجر اسلام ایک بہت بڑی نات ہے تو اس میں ظہرے کے نات کا وہ رنگ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک مقبول نات کا رنگ ہے ایک قومی رنگ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال پر اس کے اثرات ہیں اقبال کی جو نظم ہے زوخ و شوق لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تو نات کا ایک نیا آہنگ جو ہے وہ سسعی تحریک نے دیا اسی طرح جو رومانی تحریک ہے اب رومانٹسزم اور نات کا کیا تعلق ہے تو رومانٹسزم کا ایک بڑا انصر جو ہے وہ ہے حسن کی تلاش خوبصورتی کی تلاش مناظر فطرت تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک میں ہمیں محسن کاکوروی جیسا نات کو نظر آتا ہے جس کے قصیدہ بہت معروف ہے اسی طرح ہماری جو ترقی پسند تحریک ہے ترقی پسند تحریک کے بارے میں ایک عام خیال پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے بڑے کیا کہتے ہیں جو کہ کیمنس تھے یا اس طرح کے تحریے تھے تو پھر ان کے ہاں نات کیسی ہوئی اصل میں ہم کسی تحریک یا کسی گروہ کے بارے میں اپنے تصورات اور تشکیل دے دیتے ہیں لیکن کبھی ان کے قریب نہیں جاتے ان کے متون کو نہیں دیکھتے تو جس طرح میں نے کہا کہ سرسید تحریک نے نات کو ایک قومی جہد دی تھی اسی طرح وہ ترقی پسند شورا تھے انہوں نے نات کو ایک سماجی جہد دی ہے ایک اقتصادی جہد دی ہے اسی طرح ہلکہ ارباب زوق کی تحریک ہے تو یہ تو ایسی تحریک تھی جس کے ساتھ کوئی نظریہ وابستہ نہیں تھا یہ تو ایک بہت ہی کشادہ نویت کی تحریک تھی البتہ یہ ضرور تھا کہ یہ لوگ آرٹ پر توجہ دیتے تھے تو آخری ہمارے ہاں اسلامی عدب کی تحریک ہے ظاہرے اسلامی عدب تو ان کا تو بنیادی جو مقصد ہے تحریک کا وہ یہی ہے کہ سماج میں جو اسلامی قدریں ہیں ان کو فروغ ملے تو نات بھی ان میں سے قدر ہے تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جیسے نعیم صدیقی ہیں حفظ ریمان احسن ہیں بہت اچھے نات کو ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری اردو کی عدبی تحریک کے تناظر میں نات کو دیکھتی ہے اور بہت ہمجہت توجہت کی کتاب ہے جو نات شناسی کے سفر میں چل رہے ہیں ان مسافروں کو ان طالب علموں کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نات کو عدبی تحریک کے تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں تو دکٹر طاہرہ انعام کی یہ کتاب اردو ڈات اور چند عدبی تحریکیں یہ ضرور دیکھیں بہت خوبصہ ہیں بہت ہی امدہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم کتاب کا تعلق آپ نے پیش کیا ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنی میزبان ہرین تبسم اور ڈاکٹر تاریخ حاشمی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ